بہت شکریہ جناب سپیکر یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا جو یہاں پہ کل بل پریزنٹ ہوا تھا اور اس کے بعد سٹینڈنگ کمیٹی اور فائننس اینڈ ریونیو کے پاس بھیجا گیا تھا اب یہ آپ ستم زریفی دیکھیں جناب سپیکر امنڈمنٹس ہیں سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ایکٹ میں نمبر ایک نمبر دو اہم چیزیں ہیں تقریباً سات امنڈمنٹس آتی ہیں اور کمیٹی ممبران یہاں پہ نوید کمر صاحب سٹینڈنگ کمیٹی کے چیر یہاں پہ موجود ہیں ہمارے یہاں پہ ٹریجری بینچز کے اپوزیشن ممبرز کی وہاں پہ ساتھی موجود ہیں اور کسی کو وہ امنڈمنٹس دی ہی نہیں گئی میٹنگ شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ آکے تین فیڈرل وزراء وہاں پہ آکے ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں جس کمیٹی میٹنگ میں ایک بھی فیڈرل منسٹر اس گورنمنٹ کا کوئی آکے بیٹھ جائے تو بہت بڑی غنیمت ہوتی ہے تو تین حضرات وہاں پہ آکے بیٹھ جاتی ہیں اور ساتھ پورا ایک بریگیڈ آفیسرز کا آکے بیٹھ جاتا ہے تو وہاں پہ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ ہم لوگ کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشینز ہیں یا کیا ہیں کہ ان ساری امنڈمنٹس کو ہم لوگ ایویلیویٹ کر کے آپ کے سامنے یہ رکھ دیں گے نہ کوئی باتشیت ہو رہی ہے نہ کوئی آپ مائنڈ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے ڈیپ روٹیٹ آپ کے بہت دورست اس کے آپ کے نتائج ہوتے ہیں جناب سپیکر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو چینج کر سکتے ہیں یا اس کو لگا سکتے ہیں تو ہمارا کوئسٹن یہ تھا یہاں پہ ابھی فائننس منسٹر نہیں ہے اور ان لوگوں نے گورنمنٹ کے لوگوں نے اگری بھی کیا کہ ہم لوگ صحیح بات کر رہے ہیں ہمارے ویو پوائنٹ کے ساتھ انہوں نے ہمانگی کی اور اگری کیا پر یہ پارٹی ڈسپلن کے تحت یہ باؤن تھے اور ووٹ ہوا پر ہم نے جب ان سے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیں کہ آپ کس طریقہ کار سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو لگائیں گے جو اس وقت آج نہیں ہو رہا وہ میٹرکس کیا ہیں کیا وہ اس کا آپ اس کا ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز میمبر کو آپ لگائیں گے تو اس کا آپ کا کارٹ وہ سپیسیفکلی ٹیلر میٹ کر کے آپ لگائیں گے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں آپ کسی کو ہٹائیں گے تو وہ کس بیسز پہ ہٹائیں گے سپیسیفک سٹیٹ آنٹ انٹر پرائزز کا عموماً کیا ہوتا ہے جناب سپیکر جو بیس پریکٹرز ہوتی ہیں ہم نے اپنے دور حکومت میں پروفیشنلی چیزوں کو ہینڈل کیا ابھی تو کوئی کسی کا دھماد ہے کوئی کسی کا بیٹا ہے کوئی کیا ہے اس کو آکے آپ لوگوں نے بورٹز میں لگا دیا پھر وہی بورٹز یہ حکومت اپنے ہاتھوں سے پھر توڑ رہی ہے میں نے اسے پوچھا آخر میں کہ یہ مجھے بتا دیں کہ کنپٹی پہ نائن میلی میٹر بندوق ہے تھری فیفٹی سیون میگنم ہے آپ کا تھرٹی ٹوکرہو ہے سیون پوائنٹ سیکس ٹو رکھ کے کر رہے ہیں کون سا وہ اسلحہ ہے جو آئی ایم ایف نے یا کسی نے آپ کے سیر پہ رکھا ہوئے اور آپ سے ایک قط قرار ہے تو لاؤ منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی میگنم ہے میرا خواہر ہے تھری فیفٹی سیون میگنم پستول ہوگا ضرور لہذا جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے کیونکہ آپ نے بورٹ آف ڈائریکٹرز میں یا کسی کو لگانا ہے یا کسی کو ریموف کرنا ہے تو اس پہ کرائٹیریا ہونا چاہیے بورٹ آف ڈائریکٹرز کے میٹریکس کیا ہیں کیا آپ کسی کو ہٹانا چاہتے ہیں اس کو ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ جی بورٹ پرفارم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے آپ نے اس پہ میٹریکس کونٹیٹیٹیو لگانے ہے کیا اس بورٹ نے پرفارم کیا کیا اس شخص نے پرفارم کیا کس بیسنس پہ کیا یعنی کہ صرف حاضری کی تی اے ڈی اے لے کے گئے نہیں آپ نے اس پہ پرزمال وہ پی آئے ہے وہ آپ کا سٹھیل مل ہے وہ کیا میٹریکس ہیں آپ کا ڈپونٹ انیلیسز پینینشل آپ نے کیا یا نہیں کیا آپ کون سے پیرمیٹرز پورے کر رہے ہیں کوئی جواب نہیں جناب سپیکر یہ اس چیز کو ہم تو کنڈیم کرتے ہیں خدا رہا یہاں پہ بجٹ میں آپ نے رکھا ہوا ہے کہ آپ کے پرائیوٹائزیشن پروسیڈز تیس ارب کے ہیں وہاں پہ ایک ہزار ارب روپے کے پرائیوٹائزیشن پروسیڈز آپ جن انٹیٹیز کو آپ پرائیوٹائز کر رہے ہیں نو سو ستر اور اب کدھر جائے گا کون شخص ہے جو اس پہ کمیشن مارے گا ٹھیک ہے آگے کھولیں کھولیں جناب سپیکر شکریہ جناب سپیکر یہ میرے چار میمبرز ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ ہاؤس کے لوگوں کو جو لوگ یہاں پہ ووٹ کر رہے ہیں شاید ان کا ضمیر جاگ جائے آگے سن لی انہوں نے سن لی آپ کا یہ میٹرک نہیں جناب سپیکر آپ یہ ایز ای لیڈر آف کی اپوزیشن میں کوئی غیر ضروری بات نہیں کر رہا میں بلکل اس بل کی ٹیکنکیلٹیز کی اوپر بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے لہذا جناب سپیکر یہاں پہ آپ یہ پیرمیٹر دیکھیں یہ نہ ہو کہ آپ نے اپنی منمانی کر لی کیونکہ آپ کا انٹیئرر منسٹر ایک زمانے میں چیف منسٹر پنجاب تھا اس نے اپنا خانچہ مارا ساڑھے چار سو کی گندم امپورٹ کی یہ گندم کا نہیں ہے تو ہم بات بل کے اوپر نئی سر وہ بھی سٹیٹ رون انٹرپرائزز ہیں یہ پاسکو آپریشنز ایسٹر کیا ہیں یہ سٹیٹ انٹرپرائزز نہیں ہے کیا ہیں یہ کوئی آپ کا تحصیل میں ٹی ایم او افسر تو نہیں ہے وہاں پہ آپ نے جناب سپیکر ساڑھے چار سو ارب کا خانچہ مارا آپ نے غریبوں کی گندم پنجاب میں خریدی نہیں الٹا اٹھ کے آپ نے ایک دن صبح کا بھی ناوٹ پہ کہتی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے گندم ایکسپورٹ کرنی ہے خدارہ آپ کا پیٹ ہے آپ کے پیٹ پہ جہنم کی آل جال رہی ہے کب آپ پورا کریں گے کرپشن کب آپ جان چڑھائیں گے کرپشن سے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ ایک طریقہ کار سے ہونا چاہیے اس کو ہم نے نوٹ آف ڈیسینٹ ڈالا ہے کہ یہ پاسیبل نہیں ہے کہ ٹریجری میمبرز راکین اور اپوزیشن کے وہ ان امنمنٹس کو صحیح طرح ڈائجیسٹ کر سکیں اور اس پہ ڈیبیٹ کر سکیں اور صحیح طریقہ کار سے ہاؤس کے سامنے لا سکیں ہم لوگ اپنی اور گورنمنٹ کے لوگ بھی جو ہیں یہ اپنی فیڈیوشری رسپونسیبیلٹی اور عوام کے سامنے یہ اپنی رسپونسیبیلٹی پوری نہیں کر رہے ہیں یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں جو اوٹ انہوں نے لیا ہے ایز ممبر آف آف نیشنل اسیملی یہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہیں یہ ڈنڈی مار رہے ہیں یہ اپنے ساتھ فریب کر رہے ہیں اس چیز کو ہم لوگ بھی جیٹ کرتے ہیں جناب سپیکر اور یہ بل ہمارا یہاں پہ فلور آف تا ہاؤچ پہ بھی میں کہتا ہوں ہمارے چار ممبران بشمول میرے میرے تین اور ممبران ہیں شہرام خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ مبین عارف صاحب موجود ہیں اور یہاں پہ محمد علی سرفار صاحب بھی موجود ہیں یہ ہمارے چار ممبران ہم نے اس کے ساتھ اوپن لی ڈیسنٹ کی ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور یہ پاکستان میں چور بزاری ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے جناب سپیکر ہمیں معلوم ہے یہ کرپ گورنمنٹ ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا مائک کھولیں آپ کا پوائنٹ آ گیا اب تو ہاؤس میں فیصلہ کرنا ہے میں آخری بات کروں فیصلہ کرے گا کہ کیا ہوگا کہ آپ کی بات مانی جائے گی جناب سپیکر میں یہ چیز ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی سونی اتحاد کاؤنسل ہماری پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے اسوسیئیٹڈ میمبرز انڈیپینڈنٹس ہم لوگ یہ گورنمنٹ کی چور بزاری کو ہر جگہ پہ ہم لوگ اپوز کریں گے چوروں کی حکومت ہے اور ہم لوگ اپوز کریں گے سپیکر یہاں پہ آپ یہ پیرمیٹر دیکھیں یہ نہ ہو کہ آپ نے اپنی منمانی کر لی کیونکہ آپ کا انٹیئرر منسٹر ایک زمانے میں چیف پنسٹر پنجاب تھا اس نے اپنا خانچہ مارا ساڑھے چار سو کی گندم امپورٹ کی یہ گندم کا نہیں ہے تو ہم بات بل کے اوپر نہیں سر وہ بھی سٹیٹ رونڈ انٹرپرائزز ہیں یہ پاسکو آپریشنز اسٹیٹرہ کیا ہیں یہ سٹیٹ انٹرپرائزز نہیں ہے کیا ہیں یہ کوئی آپ کا تحصیل ٹی ایم او افسر تو نہیں ہے وہاں پہ آپ نے جناب سپیکر ساڑھے چار سو ارب کا خانچہ مارا آپ نے غریبوں کی گندم پنجاب میں خریدی نہیں الٹا اٹھ کے آپ نے ایک دن صبح کابین اوٹ پہ کہتی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گندم ایکسپورٹ کرنی ہے خدارہ آپ کا پیٹ ہے آپ کے پیٹ پہ جہنم کی آل جل رہی ہے کب آپ پورا کریں گے کرپشن کب آپ جان چڑھائیں گے کرپشن سے اس طرح نہیں ہو سکتی کہ یہاں پہ ایک طریقہ کار سے ہونا چاہیے اس کو ہم نے نوٹ آف ڈیسنٹ ڈالا ہے کہ یہ پاسیبل نہیں ہے کہ ٹریجری میمبرز اراکین اور اپوزیشن کے وہ ان امینڈمنٹس کو صحیح طرح ڈائجیسٹ کر سکیں اور اس پہ ڈیبیٹ کر سکیں اور صحیح طریقہ کار سے ہاؤس کے سامنے لا سکیں ہم لوگ اپنی اور گورنمنٹ کے لوگ بھی جو ہیں یہ اپنی فیڈیوشری رسپونسیبلیٹی اور عوام کے سامنے یہ اپنی رسپونسیبلیٹی پوری نہیں کر رہے ہیں یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں جو اوٹ انہوں نے لیا ہے ایز ممبر آف آف تی نیشنل اسیمبلی یہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہیں یہ ڈنڈی مار رہے ہیں یہ اپنے ساتھ فریب کر رہے ہیں اس چیز کو ہم لوگ بھی جیک کرتے ہیں جناب سپیکر اور یہ بل ہمارا یہاں پہ فلور آف تا ہاؤچ پہ بھی میں کہتا ہوں ہمارے چار ممبران بشمول میرے میرے تین اور ممبران ہیں شہرام خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ مبین عارف صاحب موجود ہیں اور یہاں پہ محمد علی سرفار صاحب بھی موجود ہیں یہ ہمارے چار ممبران ہم نے اس کے ساتھ اوپن لی ڈیسنٹ کی ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور یہ پاکستان میں چور بزاری ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے جناب سپیکر ہمیں معلوم ہے کہ آپ گورنمنٹ ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا مائک کھولیں آپ کا پوائنٹ آ گیا اب تو ہاؤس میں فیصلہ کرنا ہے جناب سپیکر میں آخری بات کروں کہ کیا ہوگا کہ آپ کی بات مانی جائے گی جناب سپیکر میں یہ چیز ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی سونی اتحاد کاؤنسل ہماری پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے ہم لوگ یہ گورنمنٹ کی چور بزاری کو ہر جگہ پہ ہم لوگ اپوز کریں گے چوروں کی حکومت ہے اور ہم لوگ اپوز کریں گے